ایسا نہیں ہوا کہ ایک بلی کو بہت زیادہ خوراک دے دی گئی اور وہ پھول پھول کے ہاتھی جتنی ہوگی اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک ہاتھی کو خوراک کام ملی اور وہ چوہے جتنی رہ گئی جس کی جو فطری استعداد عزلی جو اس نے خود مقرر کی ہوئی ہے اس کے مطابق اس کی گروت ہوتی ہے اور اس کو مطابق اس کی تربیت کرنا ہے اور اس کو پتہ ہے کس کو کیا دینا ہے اور اس کو وہ بہم پہنچا رہا ہے انسان کو ترہ ترہ کے کھانے چاہیے ایک کھانے سے یہ اکتا جاتا ہے بھینس تو صویر شام دوپیر وہ چارہ ہی کھاتی ہے کبھی نے اس نے کہا کہ کوئی ناشتہ تبدیل کر دو سر جھکائے ہوئے وہ صبح بھی وہ کھا رہی ہوتی ہے شام کو بھی وہ کھا رہی ہوتی ہے لیکن انسان ہے وہ ایک چیز دو دفعہ کھائے تو وہ کہتا ہے یہ تو صبح بھی لیتی سوا دیکھ کر ہی آئے جامع تغیر بھی ضروری ہے کوئی رت ہو عمر بر اچھی نہیں لگا اس کی طبیعت میں تنوہ ہے کبھی کہتا ہے کہ مجھے کھانے کے لیے میٹھا چاہیے کبھی کہتا ہے مجھے نمکین چاہیے کبھی کہتا ہے چٹکارے دار چاہیے کبھی لہمیات کی آرزو ہوتی ہے کبھی سبزیوں کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے کبھی کہتا ہے کہ نہیں آج میں نے یہ لینا ہے آج میں نے وہ لینا ہے اور میرے اللہ نے اس کے لیے سارے انتظام کر دی اللہ اکبر اور جس کو ایک چاہیے اس کو ایک ہی دے رہا ہے اور جس کو جتنا چاہیے اس کو اتنا دے رہا ہے ہمیں تو ہنڈیا کے لیے آدھا کلو یا ایک پاؤ گوشت چاہیے ہوتا ہے لیکن شیر کو میں نے افریقہ کے اندر لائیو ناشتے کرتے دیکھا ہے اور وہ پورا حرم جو ہے وہ ہڑپ کر جاتا ہے اللہ روز اسے لیتا ہے ہنس ایک پرندہ ہے وہ سچے موتی کھاتا ہے اور سچے موتی پنساری سے آپ لینے جائیں تو تولوں ماشوں میں ملیں اور وہ بھی لاکھوں روپے میں اور وہ بھی تیقن سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں دو نمبر ہی تو نہیں ہے یہ واقعتاً صحیح ہے چونکہ آج کل تو یہ چیزیں چلتی ہیں لیکن اس کو پیٹ بھر کے چاہیے ہوتے ہیں صبح و شام دوپہ ہے اور دنیا کے اوپر ایک ہنس نہیں رکھا ہوا اللہ نے لکھوں ہنس کروڑوں ہنس دنیا پر پائے جاتے ہیں اور ان کو عربوں موتی روز چاہیے اللہ روز عطا کر رہا ہوتا ہے تو یہ ہے اس کی ربوبیت جس کو جو چاہیے وہ عطا کر رہا ہوتا ہے رب العالمین تمام جہانوں کا پالنے والا ہے رب کا معنی علماء نے یہ کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے انہو مالک الدنیا وانہو مالک الاخرہ یہ دنیا کا بھی مالک ہے اور آخرت کا بھی مالک ہے رب یہ صرف دنیا میں ہی نہیں آخرت کے اندر بھی اس کے خانے کرم پہ لوگ پل رہے ہوگی اور دنیا میں بھی اس کے خانے کرم پہ لوگ پل رہی ہیں اب عالم کیا ہے؟ علماء نے اس پر بہت کچھ لکھا لیکن حضرت وحب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ اٹھارہ ہزار عالم ہیں ان میں سے ایک عالم یہ عالم دنیا ہے بہت ساری چیزیں ہیں ہماری انسان کی پہنچ ہی وہاں تک نہیں اللہ کے لشکروں کو کون جانے پر اللہ کو وہی جانتا ہے اس نے کیا کیا پیدا کیا انسانی مرغ اقل تھک کے گر جاتا ہے اللہ اکبر تو کہا رب العالمین تمام جہانوں کا پالنے والا اچھا یہاں وہ رب المسلمین نہیں کہا گیا رب المتعین نہیں کہا گیا رب المتقین نہیں کہا گیا صرف نیکوکاروں کا اچھے لوگوں کا رب وہ جو نہیں مانتے وہ ان کا بھی رب ہے جو انکار کرتے ہیں ان کا بھی رب ہے اللہ اکبر یہ اس کی ربوبیت کی شان ہے کہ وہ اپنوں بیگانوں کو سب کو نواز رہا ہے اور اگر آپ کی توجہ ہو تو یہاں ایک جملہ اور کہنا چاہوں گا رب کا لفظ جو ہے وہ واحد ہے اور عالمین جمع ہیں رب العالمین ایک رب اتنے جہانوں کو پال رہا ہے ایک رب اتنے جہانوں کو پال رہا ہے چلو اس سے آگے ایک اور بات کریں رب واحد ہے اور عالمین جمع ہیں تو ایک رب کے کئی بندے ہو سکتے ہیں ایک بندے کے کئی رب نہیں ہو سکتے ہیں اس لئے رب کو واحد رکھا عالمین کو جمع رکھا کیونکہ اگر ایک خادم جو ہے ایک غلام پانچھے آقا رکھے تو ایک کہے پانی لے کے اور دوسرا کہے کہ میرے حکم آگبر ہو اور تیسرا کہے تو وہ کدھر جائے گا کدھر جائے گا اور ایک آقا سو خادموں سے بھی کام لے رہا ہے تو رب کو واحد رکھا عالمین کو جمع رکھا اس لئے بندے کا رب ایک ہی ہو سکتا ہے تین سو ساٹھ نہیں ہو سکتا ہے رب ایک ہی ہوگا اور ایک رب کے ہی بندے جو ہیں وہ ہزاروں ہیں وہ تمام جہانوں کو پال رہا ہے کیوں پال رہا ہے کوئی ضرورت ہے اسے جو بھی ہے باپ اولاد کو پالتا ہے تو اس کے ذہن کے کسی گوشے میں ہوتا ہے یہ بھڑا پے کا سہارا مد شاگردوں کو استاد پڑا رہا ہوتا ہے اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کل یہ میرے کاز میں میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے میرے ساتھی ہوگے ملازموں کے ساتھ ان کا باس کھڑا ہوتا ہے تو ان سے کام لینا ہوتا ہے غرض ہوتی ہے تو اللہ اتنے جہانوں کو پال رہا ہے تو کیا غرض ہے الرحمن الرحیم محض الرحمن ہے اسے کوئی غرض نہیں وہ رحمان اور رحیم ہے اور یوں ہی پال رہا ہے جو نہیں مانتا اسے بھی پال رہا ہے اور جو مان رہا ہے اسے بھی پال رہا ہے اللہ اکبر وہ رحمان ہوا وہ رحیم